السلام علیکم کیا حالیں دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں آج میں آپ کے سامنے ممتاز مفتی جو کہ اردو زبان کے بہت بڑے لکھک ہیں ان کی تصنیف اور ان کی افثانوں میں سے ایک افثانہ تین خدا آپ کی خدمت پر پیش کروں گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا میسیج پہنچائیں وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے چہرے اظہار جذبہ یا خیال سے خالی مہتمنان کی شدت سے یوں سوجے ہوئے گویا پیٹ بر کر کھا لینے کے بعد کوئی بے حصی کا تودہ بن کر رہ گیا ہو آنکھیں کھلی محس کھلی نظر سے آری سامنے جہاں تک نظر کام کرتی تھی ایک وسیع ویرانہ انگ رہا تھا وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے بے نیاز بے خبر لمبی دھاڑی والا لمبی چوڑی کھاٹ پر لٹا ہوا تھا رسیوں کے درمیان وسیخ خلا تھے انچائی اور چوڑائی کو دیکھ کر محسوس ہوتا گویا کسی سائیکلوب کے لیے بنی ہو اس کی پتلی دبلی دوتی اور عد لپٹی ٹانگیں اس بڑی چرپائی کے کونے میں بے بسی سے پڑی تھی دونوں بازو اس کے بڑے سر کو تھامے ہوئے تھے پیٹ تلے ایک میلہ اور بدہ گاؤ تکیہ سہارہ دے رہا تھا مو چکندر سا سرخ تھا جس کے تلے سہرنگی داڑی سینے تک چلی گئی تھی موٹے موٹے ہونٹ پھولی ہوئی ناک اور دوسی ہوئی آکھیں جو اس پھیلے ہوئے ویرانے سے پرے دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھی کبھی کبھی وہ چونک اٹھتا جیسے اس دنیا میں آگیا ہو دائیں ہاتھ سے داڑی کی بسکت کو محسوس کرتا اور پھر اس کے گلے کے نشلے پردوں سے کی آواز پیدا ہوتی جو اس ویرانے میں گوشتی اس کے چہرے پر اتمنان کی ایک عورتیں چڑھیاتی پھر وہ اثر نو دونوں ہاتھ سے سر تھام کر کائنات کا جائزہ لینا شروع کرتے تھا دوسرا بوسیدہ موڑے پر بیٹھا تھا لمبا چہرہ چھوٹی اور شوخ آنکھیں پچکے ہوئے گال پتلے پتلے بچے ہوئے ہونٹ جو اکثر تنزیہ تمسکر سے کھل جاتے اس سے آنکھوں میں حقارت کی لہراتی پتلے پتلے بچے ہوئے ہونٹ جو اکثر تنز یا تمسکر سے کھل جاتے اس سے آنکھوں میں حقارت کی دھار لہراتی لمبی نوکیلی انگلیاں انجانے استراب سے پیجو تاب کھاتی وہ پیار بری نگاہ سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا گویا انہیں آنکھوں سے چھو رہا ہو چوم رہا ہو پھر کنگھیوں سے اپنے کسی ایک ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرانہ تمسخر آمیس ادوری مسکرہ ہٹ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتا اور بلاخر آسمان کے پار دیکھنے میں کھو جاتا تیسرا لکڑی کے تخت پوش پر دو زانو بیٹھا کنگے سے گیسو سوارنے میں لگا تھا اس کے تیل سے بھیگے ہوئے سیاہ لمبے بال شانوں پر پڑے تھے گول ابرے ہوئے چمکدار گال گویا بے حصی سے پھولے ہوئے ہوں شری موچوں تلے منڈی ہوئی داڑی موٹے موٹے ہوت آپ ہی آپ پھلنے لگتے گویا ورد کر رہے ہوں وہ اپنی گیسو کنگے اور اپنے آپ میں مگن بیٹھا تھا بالوں سے کنگا نکالتا بال بناتا پھر کنگے کو کلپ کی طرح بالوں میں اٹکا کر دونوں ہاتھ مو پر پھیرتے ہوئے سبحان اللہ گنگناتا سامنے رکھی ہوئی پگڑی یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتا اپنے ننگے گھٹنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتا چھاتی کے بالوں کو محسوس کرتا اور پھر اللہ اور برکہ نعرہ لگا کر اثر نو کنگا نکال کر بال بنانا شروع کر دیتا چوتھا جو ایک عام نوجوان دکھائی دیتا تھا ان کی طرف باری باری عقیدت سے دیکھتا اور مسکراتا گویا ان سے قرب حاصل ہونے پر مسکرات سے پھولے نہ سماتا ہو اور پھر اثر نو امید افضا نگاہوں سے باری باری ان کا مو تکتا ہو وہ تینوں اپنے آپ میں کھوئے ہوئے تھے اور وہ نوجوان ان تینوں میں ان تینوں کے عقب میں ایک بوسیدہ اور کبڑا دلان بوسیدہ دیوار کے سہارے کھڑا ہونک رہا تھا سیاہ نانک چندی ایٹوں کی دیواریں ہڈیوں کے پرانے ڈانچے کی طرح ریمتی ہوئی محسوس ہوتی تھی ان کے سامنے ایک بیٹھا سا ٹیلا اس بوسی ویرانے کے تسلسل کو توڑا ہا تھا جو سامنے دور تک پھیلا ہوا تھا ٹیلے پر قبریں اوٹ پٹانگ ڈیروں کی طرح بکھری بھی تھی اردگرد بگولے خاک اڑا رہے تھے ٹن من ٹہنیا چاروں طرف نکل گئی تھی گویا پتوں کی ہوس میں سرگردہ ہوں اردگرد چاروں طرف ریت کی لہنیں رینگ رہی تھی لمبی داڑی والے نے ایک انگڑائی لی اور جہری اہمیت بری آواز سے کھنکارا تھوک کر پشکاری نکالی اپنی آواز کی گونچ سن کر اعتمنان سے وہ اثر نو خلا میں گورنے لگا تراشوی داڑی والے نے حقارت سے لمبی داڑی والے کو کی طرف دیکھا ہونٹ تمسخر سے کھل گئے اس نے اپنی سیاہ اچکن کے بٹن کھول دیئے گویا کسی جذبے کی شدت سے پھکا جا رہا ہو بے خبری میں دو ایک لمبے سانس لیے اور بلا آخر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے میں مہو ہو گیا منڈی ہوئی داڑی والے نے کنگا بالوں میں اٹھکائے دیا مو پر ہاتھ پھیرا اور پھر سامنے درے ہوئے بوجے ہوئے حقے کی نے کو مو میں لے کر اسے چومنا شروع کر دیا نوجوان نے باری باری ان تینوں کی طرف عقیدت سے دیکھا اور پھر دالان کی بوسیدہ دیوار کی طرف گورتے ہوئے آہیں بدنے لگا دفعتا منڈی ہوئی داڑی والے نے ہکہ چھوڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر چھاتی کے بادلوں سے کھیلنا شروع کر دیا تراشی ہوئی داڑی والا چونگا استغفراللہ ربی وہ دبی زبان میں گنگن آیا آنکھ میں وہیں چمک لے رائی ہونٹ کھلے پھر وہ اچکن سے گرد جارنے لگا لمبی داڑی والے نے کروٹ بدلی اور ٹانگوں کو کھجاتے ہوئے بولا مولا ہی مولا باقی سب رولا ہی رولا تراشی ہوئی داڑی والے نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے لمبی داڑی والے کے نعرے کی تصدیق کر رہا ہو نوجوان کی نگاہ عقیجت مندی سے بھیک رہی تھی مولا ہی مولا اس نے دور آیا تراشی ہوئی داڑی والے نے نوجوان کی طرف پرمائنے انداز سے دیکھا مسکر آیا اور پھر بامائنے نگاہ سے اردگرد دیکھ کر ارسر نو نوجوان کی طرف دیکھ کر یوں مسکر آیا گویا داڑ طلب کر رہا ہو منڈی ہوئی داڑی والے نے اپنی پگڑی اٹھا کر سر پہ رکھ لی پھر کچھ سوچ کر اسے اتار یہاں سے بہاں رکھنے میں مصروف ہو گیا اللہ سمد اس کی آواز گل جی تراشی ہوئی داڑی والا جو ٹیلے کے قبروں کو دیکھنے میں مصروف تھا چونک کر منڈی ہوئی داڑی والے کی طرف وہ توجہ ہو گیا پھر اس نے لمبی داڑی والے کی طرف دیکھا جو ڈیر کی طرح پڑا تھا اس کی آنکھ چمکی اور ہاتھ کی انگلیاں اچکن کے بٹنوں سے کھیلنے لگ گئے نہ جانے کب تک وہ خاموش بیٹھے رہے ویرانے میں دول اڑنے لگی بگولے ناشنے لگے ریت کی لہنیں ریکنے لگی لمبی داڑی والے کی دوتی پھڑاتی اس کا لمبا سا ہاتھ دوتی کو رانوں میں دبانے میں لے جاتا اور پھر وہیں مٹھی سی بند کر پڑا رہتا مولا ہی مولا اس کے مو سے نعرہ نکل کر گوشتا سبحان اللہ منڈی وی داڑی والے اپنے مو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلاتا جیسے سامنے آئینہ پڑا ہو پھر وہ ہکے کی نے کو پکڑ کر یوں چوسنے لگتا گویا وہ سنتری کی مٹھائی کی پھانک ہو اور چھاتی کے بالوں سے کھیلنے لگ جاتا تراشیوی داڑی والا اردگرد دیکھ کر مسکراتا جیسے وہ چیزوں کی اہمیت اور حقیقت سے کما حقہو واقف ہے کالی اشکن سے گرد جارتا نوجوان سے داد طلب کرتا اور پھر سامنے ٹیلے کی قبروں کی طرف نظر ڈال کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا اور مسکراتا نوجوان باری باری ان کی طرف عقیدت بری نگاہ سے دیکھتا اہ برتا اور پھر دالان کی بوسیدہ دیبار کو گھورنے لگ جاتا السلام علیکم ایک بڑا کسان داخل ہوتے ہی ہوئے بولا با علیکم السلام وہ تینوں باواز بلند چلائے لیکن بڑے کی طرف کسی نے توجہ نہ دی لمبی داڑی والا عربی گنگنانے میں لگا رہا اس کی نگاہ افقت پار دیکھنے میں لگی رہی اور مٹھی دوتھی سنبالنے میں تراشی ہوئی داڑی والا اپنا ہاتھ دیکھنے میں شدت سے مصروف رہا اور منڈی ہوئی داڑی والا کنگا نکال کر بال بنانے میں لگ گیا نوجوان نے بڑے چودری کی طرف دیکھا سلام کا جواب ہونٹوں میں دب کر رہ گیا لیکن وہ سرک کا چارپائی کی پائینتی کی طرف ہو بیٹھا تاکہ چودری کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دے چودری چارپائی پر بیٹھ گیا اس نے اپنی لاتھی رکھ کر ان تینوں کی طرف دیکھا اور کئی بار بولنے کی ناکام کوشش کی وہ تینوں اپنے آپ میں کھوئے ہوئے تھے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ گاؤں میں تشریف لائے ہیں بڑا بلاخر کہنے میں کامیاب ہو گیا لمبی داڑی والے نے کھنکارا اور پھر تھوکی پیک چلا کر خاموش ہو گیا ہم ویرانے میں آواز گوڑی منڈیوی داڑی والے نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سبحان اللہ کا نعرہ لگایا اور پھر پکڑی کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ کر چھاتی کے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیا ادا کرے گاؤں والے ہدایت حاصل کریں بڑا چودری گنگنایا اللہ کرے اچکن والا اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا آمین منڈی ہوئی داڑی والے نے حقتے کی نے کو موں میں لیتے ہوئے کہا اور پھر خاموش ہو گیا جب سے یہ نئی چیزیں نکلی ہیں چودری نے ان تینوں کی طرف نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ بائسکوپ اور راڈیو استغفر اللہ لمبی داڑی والا چونک کر جلال میں بولا میاں ان شیطانی ہتکنڈوں سے کون لڑے اس نے کروٹ لے کر تھوک کی پیک چلائی ہم تو دامن بچاتے پھرتے ہیں تراشی ہوئی داڑی والے نے اچکن کو انگلیوں سے جاڑتے ہوئے کہا ہم جانے اللہ میاں آپ آجز آ چکے ہیں لمبی داڑی والا ہسا اور پھر اجز برے انداز سے داڑی پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا زمین اپنی خبریں دے رہی ہے منڈی ہوئی داڑی والا بال بناتے ہوئے بولا میاں خبر لینے والا بھی کوئی لمبی داڑی والا باخبر انداز سے بولا اور پھر زور سے کھنکارا اہم کی گوچ سن کر اعتمنان سے داڑی کو ہاتھ میں لے کر اس کی وسط محسوس کرنے لگا قیامت کے آثار ہیں تراشیوی داڑی والے نے ٹیلے پر قبروں کو گورتے ہوئے کہا آثار لمبی داڑے والے نے مٹھی کی گرفت کو مضبوط تر کرتے ہوئے دور آیا اس سے بڑھ کر قیامت اور کیا ہوگی سبحان اللہ نوجوان گنگنایا اللہ کرے لوگوں کو ان باتوں کی تمیز ہو جائے چودہ دعائیہ انداز سے بولا لوگ لمبی داڑے والے نے یو پی چلائی گویا نشانہ کیا ہو لوگوں کی ذہنیت کس قدر تعفن ہے جہالت اور غلاثت ہے نوزباللہ آپ جو تشریف لائے ہیں چودہی بولا ایسی واض ہو جائے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں میاں جگڑا تو یہی ہے کہ ہر کوئی آنکھیں پھاڑے دیکھنے میں لگا ہے آنکھیں مون کر دیکھنے کا زمانہ گزر گیا لمبی داڑی والے نے آنکھیں مون کر کہا مونڈی ہوئی داڑی والا چونک کر اٹھا اور مو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا سبحان اللہ کیا بات کی ہے مولانا نے کچھ دیر تک وہ سب خاموش بیٹھے رہے لمبی داڑی والا آنکھیں بند کیے پڑا تھا تراشی ہوئی داڑی والا پلکیں جکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں لگا تھا اور مونڈی ہوئی داڑی والا آنکھیں بند کیے ہوئے ہکے کی نیل چوس رہا تھا آپ کی وعث سنیں گے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے چودری نے اسر نو بات چھیڑی بڑوں کی بات کون سنتا ہے میاں جنبی داڑی والے نے ہاتھ سے اپنی داڑی کی لمبائی محسوس کرتے ہوئے کہا یہ تو آپ کی کسر نفسی ہے چودری بولا میاں نفس رہا ہوں بڑی داڑی والے نے اپنی دھوتی ٹانگوں میں دباتے ہوئے کہا پھر کسر نفسی کیسی سب نفس کا ہی جگڑا ہے ملی ہوئی داڑی والے نے چھاتی کے بالوں کو سہلانہ بند کرتے ہوئے کہا لیکن واس تو ہوگا سارا گاؤں منتظر ہے چودری بولا ہاں واس تو ہوگی تراشی ہوئی داڑی والے نے ہاتھوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں میاں بڑی داڑی والا ہسا بین تو بجے گی کوئی ناچے نہ ناچے وہ تو اب کسی اور بین پر ناچتے ہیں اچکن والا بولا آخر کب تک میاں بڑی داڑے والا جلاد میں آ گیا خدا کی لاتھی بے آواز ہیں بے شک منڈی ہوئی داڑی والے نے ٹانگ اکڑا کر اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور محسوس کرنے لگا گویا وہ لکڑی کی بنی ہو لیکن حضرت چودری بولا اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے اپنے بندے بیشتہ ہی ہے سبحان اللہ منڈی ہوئی داڑی والے نے مو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بڑی بڑی انمول ہستیاں آئیں اور پھر وہ جلال میں آ گیا لیکن میاں کوئی جانے بھی یہ لوگ اس نے تھوک کی پیک چلائی اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر تالے لگا دیئے آنکھوں میں بس بردی ہے آپ کوئی کیا کرے پھر بھی اللہ کے بندوں نے کیسے کیسے کام سر انجام دیئے تراشی ہوئی داڑی والے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا مولانا نے آزمگڑ میں واس کی تھی نوجوان نے لمبی داڑی والی کی طرف اشارہ کیا اور دبی آواز میں چودری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا واس ختم ہونے پر کوئی آنکھ خوش نہ تھی ان کے واس کی تاثیر کون نہیں جانتا چودری گنگنایا سب مولا ہی مولا لمبی داڑی والا کروٹ لیتے ہوئے چلایا اللہ کی دین ہے منڈی ہوئی داڑی والے نے مو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا زبان کا جادو ہے اچکن والا گنگنایا خیر خیر لمبی داڑی والا بیتابی سے کہنے لگا زبان بیچاری کیا کرے گی جب تک سننے والے کے مردہ دلوں میں وہ ذات کریم قبولیت پیدا نہ کرے بیچارے وہ ہنسہ تفریح کے لیے آتے ہیں اور پھس جاتے ہیں آپ سے برگزیدہ اصحاب نہ ہو تو مردوں میں جان کیسے پڑے چودری بولا تراشیوی داڑی والے نے بڑی داڑی والے کی طرف دیکھا آنکھ میں وہیں چمک لے رائی ہوت کھل گئے ملی ہوئی داڑی والے نے غیر اسمامول کھنکارا اور وہ اتمنان سے مو پر ہاتھ پھیرنے لگا میا جان ڈالنے والے کو آپ دار پر چڑھانا پڑتا ہے لمبی داڑی والا ہس کر بولا اور پھر یوں اکڑ کر انگڑائی لی گویا دار پر چڑھا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش جو منظور تھی چودری نے نوجبان سے کہا کیا ٹھیکانا ہے آزمائش کا بڑی داڑی والا ہسا اپنوں ہی کی آزمائش ملی ہوئی داڑی والے نے مو پر ہاتھ پھیرا قادر مطلق جو ٹھیرا اچکن والا گنگنایا اچھا بھائی نمبی داڑی والا چلایا کر لے آزمائش اس کی مرضی ہماری مرضی کیا اس کی مرضی سے جدا ہے ہم تو میا واز کرنے سے باز نہیں آنے گے جبی تو لوگ واز سن کر اس قدر متاثر ہوتے ہیں نوجوان بولا ہاں بھائی چودری بولا کیا مجال جو اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل سکے آزمگڑ میں مولانے نے غازہ اور پاودر کی خوب بات کی نوجوان ہسنے لگا ہاں وہ آزمگڑ بڑی داڑی والا ہسا ہاں ہاں میا جب ہم نے کہا کہ آج کل کا حسن بھی کیا ہے مو پوچھو تو مڑ جائے ہمارا مطلب سرکی پاودر سے ہی تھا پھر دیکھا تو عورتیں مجھ پوچھ رہی تھی گویا پسینے سے برا حال ہو رہا ہو ہانا کہ گرمی نام کو نہ تھی خجالت کا پسینہ نوجوان مسکر آ کر خاموش ہو گیا موظم پورا میں میں نے اسی موضوع پر تقریر کی تھی منڈی ہوئی داڑی والا بال پناتے ہوئے کہنے لگا خیر خیر میاں نمبی داڑی والا گنگنایا اور پھر اٹھ کر جوش میں کہنے لگا موضوع تو وہیں پرانا ہے ہاں تاثیر اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے اس کا ہاتھ داڑی پر جا پڑا اور وہ محسوس کرنے لگا گویا وہ تاثیر سے بھیگ رہی ہو اچکن والے نے کنکھیوں سے دیکھ کر مسکرانا شروع کیا موظم پورا میں منڈی ہوئی داڑی والے نے اثر نو بیان کرنے کی ناکام کوشش کی مولا ہی مولا باقی سب رولا ہی رولا بڑی داڑی والے نے نعرہ لگا کر موظم پورا کی بات انسنی کر دی ایسا مسئلہ چھیڑیے آج چودری صاحب بولا کہ مولا ہی مولا ہو جائے گاؤں والے آپ بیتاب ہیں نوجوان نے کہا بیتاب تو ہیں دنبی داڑی والے نے پرتاب انداز سے کہا پرتاب بھی نہ لاسکیں تاب والوں سے ڈر جاتے ہیں یہ لوگ منڈی ہوئی داڑی والے نے مو پر ہاتھ پھیر کر کہا اب تو دنیا میں بیتابی کا دور ہے اچکن والا گنگنایا اور پھر مسکرا دیا واہ صاحب کیا بات کی ہے کیا نکتہ پیدا کیا ہے منڈی ہوئی داڑی والے نے کہا ارے میاں لمبی داڑی والا بولا نکتہ کیا کریں گے نکتہ چین پیدا کرے گا اور کیا ہم تراشی ہوئی داڑی والا بولا نکتہ دانی تو کب کی مفقود ہو چکی ہے میاں یہ عوام تو بھیڑے ہیں نمبی داڑی والے نے کہا یہ کیا جانے نکتہ شناس آئی بیڑے ہی صحیح چودری بولا جو کچھ بھی ہیں آپ ہی کا سرمایہ ہیں ہمارا سرمایہ وہ ہسا میاں ہمیں سرمایے کی لانت سے پاک ہی رہنے دو نمبی داڑی والے نے جواب دیا یہ وہ سرمایہ نہیں حضرت چودری نے کہا اگر ایک آدمی کے دل میں بھی حقیقی چنگاری پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ خیر خیر یہ تو ٹھیک ہے نمبی داڑی والے نے داڑی میں ہاتھ لے کر کہا لیکن ایسی گدڑیا بھی کیا جس کے ہاتھ میں لاتھی نہ ہو اس کی لاتھی بے آواز پڑی بھی تو کیا مزہ لمبی داڑی والا ہنسا اس نے اپنی لمبی داڑی کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہوئے کہا اس کی لاتھی میں جان بھی رہی ہو وہ زمانہ بھی گیا جب قہر نازل ہوتے تھے ورنہ آج ہی سے یہ بیڑ خانہ اپنے بوجھ سے آزاد ہو جائے مانن اس کی نگاہ سامنے ٹیلے پر پڑی اور وہ جلال میں ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ مٹی کا ٹیلہ ان اجڑی ہوئی قبروں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے دالان کے پاس ہی پینڈال بنا ہوا تھا سفید چادروں کے فرش پر تین کرسیاں پڑی تھی جن کے پاس ایک بیٹھی سی میز لگی ہوئی تھی میز پر گلاسوں میں دو گلدستے سجے ہوئے تھے نیچے دو ایک پھٹی ہوئی دریان بیچھی ہوئی تھی جن پر گاؤں کے لوگ بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مشہور تھے لیکن ہر گڑی ایک نظر دالان کی طرف دیکھ لیتے جہاں سے مولانا تشریف لانے والے تھے ان کے انداز سے شوق اور جوش کی شدت ظاہر ہو رہی تھی کئی ایک کپڑے سے ٹانگیں اور پیٹ باندے ہوئے بیٹھے تھے کسی نے اپنی لاتھی کو گھوڑا بنا رکھا تھا آنکھ میں زندگی کی چمک لے رہا رہی تھی دفعہ تن وہ خاموش ہو گئے مولانا تشریف لارہے تھے تینوں اصحاب دالان سے نکلے اور ایک وقار سے پندال کی طرف آئے بڑی داڑی والے نے لوگوں کی طرف دیکھا اور داڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھنکارہ اپنی آواز کی گونچ سن کر اس کے چہرے پر اتمنان کا ایک اور غلاف چاڑ گیا اچکن والے نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور محسوس کیا گویا کسی بیڑھ خانے میں آگوسہ ہو مان اس کے ہاتھ کی چھڑی ابر کر آسا بن گئی ملی ہوئی داڑی والے نے اپنے مو پر ہاتھ پھیرا اور اپنا سونٹا یوں آہستہ سے ٹیکنا شروع کر دیا گویا وہ بے آواز ہو وہ تینوں پندال پر بیٹ گئے لمبی داڑی والے نے قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے سامنے مجمع کی طرف دیکھا کیوڑوں کا ایک بڑا سا ڈیر چھوٹی چھوٹی ڈیریوں میں بٹا جا رہا تھا بیڑیں سر جکائیں ادھر ادھر سلک رہی تھی گویا پناہ مانگ رہی ہوں اس نے نگاہ اٹھائی سامنے اس بیٹھے سے ٹیلے پر ڈیریاں بکھری ہوئی رنگ رہی تھی جیسے ان کی درختوں کی پناہ میں آ جانے کی خواہاں ہوں اور درخت شاخیں پھیلا کے کھڑی ہو کسی جذبے سے مصفور ہو کر وہ جلال میں بولا تم اس ملت کے افراد ہو جو کسی زمانے میں دنیا بر کے لیے پیام حیات بن کر آئے تھے لیکن آج تم مردہ بیڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اس نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر جلال میں کھنکارا ہم آواز گونجی اور وہ اتمنان سے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا جیسے تم اور ہم کا فرق واضح ہو چکا بیڑوں سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتے اس نے دور آیا ماں نچکن والے نے محسوس کیا گوئے اس کے ہاتھ میں چھڑی کی جگہ اسا تھا آج تم ایک مردہ قوم ہو اپنے اپنے نصر میں وطفون آج تم محض مٹی کی ڈیریاں ہو قبروں کیسی ڈیریاں اس نے ایک نظر ٹیلی کی طرف دیکھ کر کہا ان مزاروں پر بھی روشنی کے بغولے نے یورش کر رکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ٹیلے کی طرف انگلی اٹھا کر خاموش ہو گئی وہ دیکھو ٹیلے کی قبریں بغولوں کی ذک میں آئی ہوئی ہیں لیکن وہ درخت بھوڑے ہو چکے ہیں پتے جڑ گئے ہیں پسلیاں نکل آئی ہیں اچکن والے نے اپنی چھاتی پر ہاتھ پھیرا لیکن وہ درخت اللہ کی رحمت کی طرح اپنی شاکھیں پھیلائے قبروں کو پناہ دے رہی ہے وہ دیکھو اس نے اثر انو ٹیلی کی طرف اشارہ کیا اور دونوں ہاتھ ٹہنیوں کی طرف پھیلا دی مان اس کے دونوں ساتھی اٹھ بیٹھے خاموش منڈی ہوئی داڑی والا اپنا سونٹا حجوم کے سر پر کھڑا کر کے چلایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تراشی ہوئی داڑی والے نے اپنا ہاتھ اور چھڑی پھیلاتے ہوئے کام وہ تینوں ہاتھ پھیلائے اس ٹیلے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں تین درخت ٹہنیا پھیلائے کھڑے تھی پندال تلے ان تینوں کے زیر سایا بیڑے مٹی کے دیروں کی طرح دپ کی بیٹھی تھی ہاں اللہ تعالی کی رحمت ابھی تمہاری محافظ ہے لمبی داڑی والا جلال میں بولا لیکن تم اپنے نفوس میں مدفون ہو تم اس نے گلہ صاف کیا ہم ویرانے نے تمسخر بری آواز میں جواب دیا لیکن وہ تینوں باہیں پھیلائے کھڑے رہے اور بیڑے رینٹی رہیں رینٹی رہیں موسیقی